بس صبر کریں اور اللہ پر چھوڑیں یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے اسلام علیکم ویوورز میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں تھینکیو ماسوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں منافق انسان کو آپ چاہے جتنی بھی میٹھے پھل کھلاؤ مگر پھر بھی وہ آپ کو کاتھی دے گا وہ کتابوں میں درد تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نہیں یہ جو ہم خوش دکھائی دیتے ہیں نا یہ ہمارا ہنر ہے حقیقت نہیں ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو بھری محفل میں شیطان پر لانت بھیجتے ہیں پھر بھی دنہائی میں اسی کی پیر بھی کرتے ہیں درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی کی دنیا سمارتے سوارتے اپنے دین کو برباد کر ڈالی زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں مکھن لگانے والے کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاکو ہوتا ہے ریزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے سلطان محمود وزنمی نے اپنے غلام آیاز کو ایک مٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جمعہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو امغین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں غلام آیاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بری ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غرب ہونے والا ہے شخ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں کچھ سریعام کچھ پسے دیوار بکتے ہیں اس شہر میں زمیر بکتے ہیں یہاں تہذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں زرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں یہاں بکتا ہے سب کچھ زرا سنبھل کر رہنا لوگ ہماوں کو بھی بیچ دیتے ہیں وہ باروں میں ڈال کر اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو ورنہ بڑے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بر جانا ممکن نہیں ہوتا کئی بار ہم بکھر پی جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ بھی بولنی کا دل نہیں چاہتا ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈال نہیں سکیں گے اور اگر ڈال بھی لیں گے تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا اس لئے خاموشی کا سہارا لیو مسکرا کی جیتے رہتے ہیں جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کے غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتے ہیں اور جب آپ کا وقت برا ہو تو صحیح بات کے آگے بھی سو سو سوالیاں نشان لگائے جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے میں نے محسوس کیا ہے آپ کے اپنی بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے جہاں آپ نے سچ بولا حق بولا کسی کو اس کے غلطی دکھائی وہیں آپ کو اتنا شرم نہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ کی غلط ہو لیکن اس سب میں ایک چیز کو سامنے رکھیں اور وہ ہے ضمیر میں جو کرتی ہوں صحیح اور غلط میں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتی ہوں اور پھر چھوٹ کر راسو پہنچ کر نسکرہ دیتی ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے اور زیادتی کرنے والوں کو وقت آنے پر موکی کھانے پڑتی ہے بس سمجھ کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے